اور میں یہودہ کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے زکریہ اس کا دسویں باب پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاسو گائے گا کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہیں ہیں اور خیبینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں ان کی تسلی بے حقیقت ہے اس لیے وہ بھیڑوں کی مانت بھٹک گئے انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہ نہ تھا میرا غزب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواہوں کو سزا دوں گا تو بھی رب الفاج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودہ پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتالیں گے اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے سات اور سوار سارا سیمہ ہو جائیں گے اور میں یہودہ کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بکشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا اور بنی افرائیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراغندہ کیا تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلعاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا یہاں تک کہ ان کے لئے گنجائش نہ ہوگی اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا اور دریائے نیل تیہ تک سوک جائے گا اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا اسا چاہتا رہے گا اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے خداوند فرماتا ہے آمین